ان کے لبے رنگی کی نیتھا بلے تھی کہ جس نے پنیز فاطمہ معلوم یہ کرتی ہیں کہ رات میں جھاڑو لگانا چاہی ہے یا نہیں مفتی اکمل صاحب کہتے ہیں کہ رات میں جھاڑو لگا سکتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام برحان الدین رحمت اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا ہے کہ رات کو جھاڑو لگانے سے یا شام کے وقت جھاڑو کو چھوڑ کے کپلے سے گھر میں صفائی کرنے سے تنگ دستی آتی ہے بزرگوں کے کول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کام سے مسلمان کو بچنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے مگر یہ کہ شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ کام جائز ہوتا ہے تو اس لئے رات کو جھاڑو لگانا جائز ہے اور نہ لگانا بہتر ہے اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ مثلاً کسی عورت کو اپنی غفلت کی وجہ سے پورے دن میں وہ جھاڑو نہیں دیتی اور اس نے ایک عادت بنا لی ہے کہ وہ جانبوجھ کر ہی رات میں جھاڑو لگاتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے تو پھر وہ ہی معاملہ ہے کہ تنگ دستی جو اس سے آتی ہے تو اسی طرح بہت سارے جو ہیں نا کپلے سے صاف کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں جھاڑو وغیرے نہیں لگاتے تو اگر یہ کسی نے اپنی عادت میں شمار کر لیا کہ رات کے وقت ہی اس کو جھاڑو لگانا ہے تو پھر یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اگرچہ جائز تب بھی ہوگا گناہگار لگانے والی نہیں ہوگی مگر یہ کہ اسباب جو ہیں وہ تنگ دستی کے ہوتے ہیں اس طریقے کی باتیں جو بزرگوں کا کول ہے مگر اس میں شریعت میں جائز نہ جائز کہ اگر رکم پوچھیں گے آنے والے ہیں تو ایسی صورت میں لگا دینی چاہیے اکثر یہ کہ گھر کی بڑی بڑی خواتین اس کو منع کرتی ہیں رات میں جھاڑو لگانے کے لیے مگر یہ کہ اس کو امرجنسی منع نہ کیا جائے مہمانوں کی آمد ہے یا اگر زیادہ گندہ ہو رہا ہے یا پھر گھر کے اندر بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں گھروں کے اندر کہ جس سے گھر کے اندر گندگی ہو جاتی ہے یعنی ایسے گھر کے اندر جو چھوٹے موٹے کام خواتین کرتی ہیں تو اس سے بھی گندگی ہوتی ہے تو پھر وہ شام کو ایک وقت یہ صفائی کرتی ہیں تو اس طرح سے اس صفائی کرنے میں شرعن کوئی حرض والی بات نہیں ہے اگر ہمہمان آتے ہوں گھر زیادہ گندہ ہو یا گھر میں کام چلتا ہو تو صفائی کر سکتے ہیں جھاڑو بھی لگا سکتے ہیں رات میں جبکہ کبھی کبھی ہو اور اگر امرجنسی روز آتی ہو تو روز بھی لگا سکتے ہیں کوئی حرض یا ناجائز والی بات نہیں ہے ورنہ یہ کہ خاص عادت نہ بنائیں کہ رات میں لگائیں دن میں لگا لیں مغرب سے پہلے لگا لیں اور جن کے وہاں مجبوری ہے تو ان کے لئے شریعت میں اجازت دی ہے اس میں کوئی حرض والی بات نہیں ہے مجبوری ہے مجبوری ہے مجبوری ہے مجبوری ہے